بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ انہوں سے چھوٹی سی ایک بات شیئر کروں گی ہے تو چھوٹی سی بات لیکن بہت کچھ ہے اس میں اگر ہم سمجھیں ہمارے گر میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو ہم کل ٹائل سیلیکشن کے لئے گئے تھے ٹائلز کی مارکیٹ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ٹھیلے پر سیب مل رہے تھے جو یہ اچھے لگے تو میں نے کہا کہ چلیں سستے بھی ہیں اور اچھے بھیوں میں لے لیتی ہوں اچھا جی انہوں نے سیب پسند کی یہ بڑا دیکھ بال کر لے کر آتے ہیں مجھے فروٹس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے میں سبزیاں بہت اچھی لے لیتی ہوں فروٹس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس چھوٹی سی بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ پھل غلطی سے خراب آ جائے وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کہیں گے یہ ایک سیب ہے اور اس میں ایسی کیا بات نہیں سوچ سمجھ کر معمولی سا گناہ بھی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیا ہمارے ایسے رسک میں برکت ہوگی جو ہم گناہ سے حاصل کرتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ دیکھنے میں کتنا اچھا ہے نا اگر آپ اس کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آ جاتا میرے پاس تو میں سوچ گلتی سے ڈل گیا ہوگا یہ چلو ہو جاتا ہے یہ خراب سے کو اس طرح لیبل لگا کر چھپایا گیا ہے مطلب ہم اس لیبل تک جا چکے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں ایک تو ترہ نادانستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو چلو اس کی معافی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے لیکن ایسے سوچ سمجھ کر کیے گے گناہ کو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کریں گے اگر آپ سچے دل سے توبہ کرنے اور دوبارہ ایسا نہ کریں لیکن نہیں ہوتا ایسا انہوں نے یہ سیب نکل گیا بس خوش ہو گئے ہوں گے وہ یہ جاری رکھیں گے آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کبھی بھی آپ اسے دیکھیں تو وہاں آپ لوگ پھل والے سے بات کریں کہ آپ لیبل کے نیچے یہ تو نہیں شپائیں تاکہ وہ چیز وہی رک جائے ہم یہی تو کرتے ہیں ہم کوئی گناہ دیکھ لیتے ہیں کوئی جرم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں کسی نائنصافی کے لیے اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم لوگوں کو آویئر تو کرو تاکہ وہ چیز آگے نہ چلے یہ ایک معمولی سیب ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدلہ اللہ لیکن جس نے یہ کیا ہے اس کے لیے تو غلط ہے نا وہ تو ایک غلط طریقے سے رسک کمار ہے جو اللہ کی نظر میں صحیح نہیں ہے یہ نہنگائی کا دور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اب چوٹی چوٹی چیزوں میں بھی بھائی مانی کرنے لگے ہیں معمولی بہت ادنا انسان ہوں لیکن میں اپنی دل کی باتیں شیئر کرتی ہوں بس میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ اب ہم پہلے تو ہوتا تھا نا کہ نادانستہ کوئی گناہ ہو جاتا تھا کچھ غلط ہو جاتا تھا اب سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور اتنی فنکاری کے ساتھ کیا اللہ تعالی ہمیں معاف کریں گے یا اللہ تعالی ناراض نہیں ہوں گے یا ایسی رسک میں برکت ہوگی سوچنا چاہیے ہمیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ایمانداری کے ساتھ جینے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے واپس پی جانا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے یقین کریں یہ ایک معمولی سیب ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اس حد تک آ گئے ہیں اس مہنگائیوں کی وجہ سے کہ اب جان کر گناہ کرتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم بھول چکے ہیں اس بات کو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور پھر یہ امید بھی لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا افسوس